ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ملک کے جس کا شمار دنیا کے امیترین ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر لوگ دنیا بھر سے سیلوت فری کے لیے آتے ہیں ایک ایسا ملک جہاں پر تمام گھر اور امارتیں سفید رنگی ہیں اس ملک کو دنیا بھر کا سب سے بڑا تیل کا جزیرہ بھی سمجھا جاتا ہے جہاں ناظرین آج ہم جانیں گے امان کنٹری کے بارے میں اس کے کچھ امیزنگ فیکٹس کے بارے میں جو کہ آپ سبھی کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں تو جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست نتاشا وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے پوائنٹ اور ناظرین بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے سبسکرائب کریں ٹوڈے پوائنٹ یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ امان کا اوفیشل نیم دا سنتلن آف امان ہے امان ارپ میں واقعہ ایک ملک ہے جس کی کل آبادی لگ پھگ پانچ ملین ہے امانی افراد کی مہانہ آمدنی اٹھانہ سو امانی ریال ہے جو کہ پاکستانی دو لاکھ سے زیادہ بنتے ہیں امان دنیا کے چند ایسے ملکوں میں آتا ہے جہاں پر ٹیلیرزم نہ ہونے کے برابر ہے اسی لیے امان کو ٹیلیرزم فری ملک مانا جاتا ہے امان میں کرائم ریٹ بھی زیرو ہے ناظرین امان میں امانیوں کے علاوہ زیادہ تر لوگ پاکستان انڈیا اور سری لنکا سے ہیں اگر آپ اپنا ٹیکس بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ امان چلے جائیں کیونکہ امان کی حکومت انکم ٹیکس نہیں کارتی امان میں عام طور پر مہمانوں کو خجور کہوا اور پھل پیش کیے جاتے ہیں امان میں عورتیں ہجاب اور ابائے میں رہتی ہیں جبکہ وہاں کے مرد ڈشت ایسا پہنتے ہیں یہ ایک ارابک ڈریس ہے امان میں چھٹی جمعے رات اور جمعے کی روز ہوتی ہیں امان میں لوگ شیشہ پینہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں امانیوں کا پسندیدہ کھانا چاول ہے لیکن چاولوں کے ساتھ چٹنی یا رائتہ ضروری سمجھا جاتا ہے دنیا کی مہنگی ترین پرفیوم بھی امانیوں کی ہے جس کا نام ایم او ایج ہے یہ پرفیوم پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے ناظرین اگر آپ امان جانا چاہتے ہیں تو سرتیوں میں جائیے گا کیونکہ گرمیوں میں یہاں پر بہت شدید گرمی ہوتی ہے باقی آپ کو امان کا سب سے اچھا فیکٹ کون سا لگا آپ بھی اپنی رائے کمنٹ باکس میں شیئر کیجئے گا اور اگر ہماری انفرمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل نوٹیفکیشن کو آن کیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ نیمان